پاکستانی لیٹس ڈراماز کی تمام اپ ڈیٹس داننے کے لیے سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ والے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں دراما سیریل میرا رب وارس میں اب تک آپ لوگوں نے دیکھا کہ آئیشہ کو لے کر نمرا کا بکس بھرتا ہی جا رہا ہے اور دوسری طرف کبیر اپنی انسلٹ کا بدلہ لینے کے لیے آئیشہ کی ویڈیو انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دیتا ہے اور یہ ویڈیو آخر حارس کی ماں تک پہنچی جاتی ہے وہ یہ دیکھ کر کنزہ کو فون کرتی اور اسے بتاتی ہے اور وہ بھی حیران ہے کہ ماما ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکا حارس کی ماں آئیشہ کے پاس جا کر اس پر چلاتی ہے کہ تم اپنے کالے کرتو چھپانے کے لیے میرے بیٹے کا انتخاب کرو گی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی اتنے معصوم چہرے کے پیچھے اتنا مکر وہ چہرہ ہے تمہارا آئیشہ رو پڑتی ہے کہ بس کریں آپ آخر ہوا کیا ہے جس پر وہ اسے ساری قیقت بتاتی ہے کسی لڑکے کو تمہاری شادی کا بہت ہی دکھ ہے اسی لیے تمہاری ویڈیو نیٹ پر ڈال دی ہے آئیشہ کے پیرو ترے سے زمین نکل جاتی ہے اور یہ سب سن کر وہ روتی ہوئی اپنی ماں کے گھر پہنچتی ہے اور ان کے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کے روتی ہے کہ ماما میں کیا کروں گی میری ویڈیو لیک کرتی کسی نے ماما میرا پردہ نہیں رہا چیئے مار مار کر روتی ہے آئیشہ وہیں بے ہوش ہو جاتی ہے حارس جب گھر پہنچتا ہے تو اس کی ماں اسے نمک میرے سے لگا کر ساری بات بتاتی ہیں کہ یہ تمہاری باپردہ بیوی کے کرتوت ہیں دیکھو حارس ویڈیو دیکھتے ہی پہسہ آ لیتا ہے یہ تو نمرا ہے یہ تو نمرا نے بنائی تھی اور مجھے بھی سینڈ کی تھی اور اس کا مطلب ہے کہ نمرا نے آئیشہ سے بدل لینے کے لیے وہ ویڈیو نیٹ پر ڈالی اور اوپر کمرے سے نمرا ہو کھینستہ ہوا لے کر آتا ہے اور لا کر اپنی ماں کے سامنے دھکا دیتا ہے کہ پوچھیں اس سے یہ ویڈیو اس نے بنائی تھی اور مجھے بھی سینڈ کی تھی ابھی ابھی بھی اس کے موبائل میں ہی ہوگی کیونکہ اس نے یہ سب نمرا کہتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور اس کی ماں کہتی ہے کہ تم اس لڑکی کے کرتوت میری بیٹی پر کیسے ڈال سکتے ہو اس میں کچھ نہیں کیا جس پر اس کا واپ کہتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے ایک آم سی ویڈیو اگر اپلوڈ ہو گئی ہے تو اس میں عائشہ بیچاری کا کیا قصور جواب میں حارس سیکھتا ہے کہ اس بیچاری کا یہ قصور ہے کہ وہ ان شیطانوں کی وسطی میں اپنے لئے انسان پلاش کر رہی تھی حارس کی ماں کہتی ہے کہ تم اپنے ہوش میں تو ہو شیطان کہنے پر ان کو آگ لگی جس پر حارس کہتا ہے کہ ہاں میں ہوش میں ہی ہوں میں اپنے حارس کی ماں عائشہ کی ماں کو فون کر کے کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو سنبھال کر اپنے پاس اپنے ہی گھر میں رکھئے فساد آ رکھا ہے اس نے ہمارا بیٹا ہم سے لڑتا ہے ہمیں شیطان کہتا ہے بہت جلد طلاق دے دے گا وہ آپ کی اس فرشتہ صرف بیٹی کو ادھر عائشہ کی ماں اپنی بیٹی کے دکھ پر بہت ہی غامزہ دا اور کہتی ہے کہ جس نے میری بیٹی کے ساتھ یہ گھٹیا مزاک کیا جس طرح اس کی شرم ہویا نوش کر پھینکتی اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اس شیطان کو انہیں پتا چلتا ہے کہ حارس آیا ہے تو حارس اس پر چلاتی ہے تو وہ حارس پر چلاتی ہے کہ میری بچی کے ساتھ جو کچھ تم لوگوں نے کیا ہے خدا بھی تم لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا عائشہ کے والد اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ حارس کو عائشہ سے ملنے تو بات کرنے دو جیس پر وہ چلاتی ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ بات کرنے آیا ہے اور اس کی ماں نے تو فون کر کر کہا تھا کہ عائشہ کو طلاق دے دے گا یہ سن کر حارس شوق رہ جاتا ہے تو کیسے لگی آپ لوگ کو یہ اپیسوڈ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ازہاد ضرور کیجئے گا اور سال ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تھانکس فا وچنگ موسیقی